موسیقی زنبش موسیقی میں ہوں میرا بلوچ اور آج ریڈیو زنبش اردو کا اہم ترین موضوعوں میں شامل ہیں کلات میں تیل نکالنے والی کمپنی پر حملہ بہر بلوچ میں توفان گوادر سمیت سائلی علاقے زہرے آپ اس مامد میں ایک اور بلوچ بیٹی نام نہات غیرت کے بین چڑ گئی مکران میں حرطہ وحشی البغدادی کے بعد صفاقت اسلامی دیشت کر تنظیم دائش کا ترجمہ کردوں کے ہاتھوں مردار آج سیشمبے کا دن ہے سال 2019 اور اکتوبہ کی 29 تاریخ ہے اس وقت مقبوضہ بلوچستان کی گھڑیوں میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کی پیشکش ریڈیو زرنبش اردو آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ہماری روزانہ کی نیوز بلوٹن کے ساتھ ساتھ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سب اسکرائب کرنا مت بھولیں آئیں اب چلتے ہیں خبروں کی جانب حسب معمول سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائن سارن بلوچ کی زبان حلات میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی خوزدار کے تحصیل زہری میں لیویز اہلکاروں پر حملہ کوئٹا میں پولیس پر فائرنگ ملزم گرفتار کیچ اور بولان میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ آزادی پسند تنظیموں نے قبول کر لی مری کیمپ نیوکاہان کوئٹا سے دو لاپتہ افراد بازیا بحر عرب کے وسط میں شدید سمندری طوفان کیار کی سبب مختلف علاقوں میں تباہی بلوچستان حکومت کی جانب سے تیل پر پابندی افسوسناک اور قابل مضمت ہے بین پی استہ محمد میں غیرت کی نام پر ایک خاتون قتل ملزم گرفتار دالبندین ٹرالر اور زمباد گاڑی میں تصادم ایک ہلاک تین زخمی کوئٹا میں گاڑی الٹنے سے ایک شخص ہلاک اکران میں انجمن تاجران کا حکومت کی طرف سے بیجا ٹیکسس کی خلاف احتجاج کا اعلان کراچی کی تاریخ فیریر حال میں ایک آرٹ کی نمائش کو انتظامیہ کی جانب سے بند کر دیا گیا بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے کافلہ اور لیویز فورس میں ہاتھا پائی حکومت پنجاب نے سانے سائے وال کے ملزموں کی بریت کا فیصلہ چینج کر دیا جبر کی بنیاد پر عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتی حکمرہ ملک کی کشتی کو ڈبو رہے ہیں جسے عوام کو بچانا ہے مولانا فضل الرحمن ابو بکر بغدادی کی ہلاکت امریکی صدر نے تصدیق کر دی فرانس کا اپنے پولیس کو جہادیوں کی رد عمل سے بچنے کے لیے الرٹ رہنے کا حکم سولت اسلامیہ کی ترجمان ابو حسن المحاجر شمالی شام میں ایس ڈی ایف کی تازہ حملے میں حلا شمالی شام میں ترک فوج کی آپریشن جاری جڑپ میں ایک ترک اہلکار حلاق جبکہ پانچ زخمی عراق مختلف صوبوں میں آئیت کرفیو ہٹا دیا گیا ہے چار ارکان پارلیمنٹ مصطفی تانوی اخبار کا ترکی کے پاس صفید فاس فورس ہتھیاروں کی موجودگی کا انکشاف فرانسیسی بندرگاہ سے آٹھ افغانی تارکین وطن ایک ٹرک سے برامت جاپان میں شدید بارشوں کے باعث درس افراد حلاق بجلی منکتا اب خبریں تفصیل سے سنیں دوستین مراد بلوچ کی زبان بلوچستان میں کلات کے علاقے کیشان شیخڑی میں ایک غیر ملکی تیل نکالنے والے کمپنی کی حفاظت پر معمور پاکستانی فورسز پر نامعلوم مسلح افراد نے ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا ہے حملے میں پاکستانی فورسز کو بھاری جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کلات کے علاقے میں تیل نکالنے والی غیر ملکی کمپنی کے سیکورٹی پر معمور پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچارون نے پاکستانی فورسز کو ریموٹ کنٹرول بم سے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ تیل نکالنے والی غیر ملکی کمپنی کے اہلکاروں کے حفاظت کے لیے گشت کر رہے تھے مرید بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں کے حملے میں کابز فورسز کی گاڑی تباہ اور متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے خوزدار کی تحصیل زہری میں نامعلوم مسلح افراد نے لیویز اہلکاروں پر حملے کیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں فارنگ کا واقعہ زہری بازار کے قریب پیش آیا ہے جہاں نامعلوم مسلح افراد نے لیویز اہلکار استاد رحیم عمرانی اور اس کے ساتھی پر حملے کیا لیویز حکام کے مطابق حملے میں دونوں اہلکار محفوظ رہے ہیں کوئٹہ میں سمنگلی روٹ پر مشکوک گاڑی کو روکنے کے اشارے پر گاڑی میں سوار ایک مسلح شخص نے پولیس پر فائرنگ کی ہے جس کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ اور تاقب کے بعد ملزم کو اسلح سمیت گرفتار کر لیا ہے فائرنگ کے تبادلے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کتوار کی شام ان کے سرمچارون نے کیج کے علاقے کولوا بدرنگ میں پاکستانی فورسز کے بڑے کافلے کو اس وقت خودکار ہتیارون سے نشانہ بنایا جب وہ عام آبادیوں پر آپریشن کے بعد ہوشاپ کیمپ جا رہا تھا اس حملے میں پاکستانی فورسز کے تین اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے اور قابض فورسز کے لیے فضائی کھمک پہنچنے سے پہلے ہمارے سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیئند بلوچ نے کہا ہے کہ ہمارے سرمچارون نے اتوار کے روز بولان کے علاقے سانگان میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر تائینات اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنایا جس میں قابض اہلکار موقع پر ہلاک ہوا جس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی قبول کرتی ہے بلوچستان کے علاقے دکی نانا صاحب میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن اور اپوزیشن اتحادیوں کے کافلے کے شرکہ کو روکنے کی کوشش کے دوران لیویز فورس اور کافلے کے شرکہ کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے جس کے بعد لیویز نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ہے بعد ازاں کافلے کے شرکہ نے لیویز چین کو زبردستی ہٹایا ہے اور روانہ ہو گئے ہیں اور بلوچستان سے آزادی مارچ کا کافلہ مولانا عبدالواسے کی قیادت میں ملتان پہنچ گیا ہے مری کیمپ نیو کاہن کوئٹر سے گزشتہ پانچ سالوں سے لاپتہ محمد فاروق اور چار سال سے لاپتہ شمبو خان مری سبی سے بازیاب ہو کر رات کو اپنے گھر پہنچ گئے ہیں کیار نامی سمندری توفان نے بلوچستان کے ساحل پر بھی اثرات دکھانا شروع کر دیئے ہیں ساحل سے قریب تعمیرات اور تعمیراتی سرگرمیوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے اور کنرک چابہار بریس پسابندن گوادر پسنی ہورمارا اور گڑانی میں بھی معمولی نویت کے نقصانات کی اطلاع جبکہ ماہیگیروں نے سمندر سے شکاری جالے نکال کر کشتیاں محفوظ جگہ پر لنگر انداز کی ہیں اور حکام نے بھی ماہیگیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے منع کر رکھا ہے اسسٹنٹ کمیشنر پسنی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اورمارا اور پسنی کے نشیبی علاقے توفان سے کچھ زیادہ نقصان ہوا ہے تاہم انہوں نے نقصان کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں اسی طرح گڑانی کے نشیبی علاقوں کے بھی زیر آب آنے کی اطلاع ہیں جبکہ مغربی بلوچستان میں کنرک اور بریس میں بھی تعمیراتی نقصان ہوا ہے بریس میں گودی کی تحفظ کے لیے زیر تعمیر بند کو بھی سمندری لہروں نے اکھار دیا ہے گوادر میں دیمی زر ایکسپریس پر جاری تعمیراتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں وہ کام کے مطابق ساحلی آبادیوں کو حفاظتی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں تاہم بڑے پیمانے پر خطرے کا ذکر نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی نقصانات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں البتہ اگلے دو روز تک ماہ گیروں کو سمندر میں جانے سے منع کیا گیا ہے جبکہ بندوبست پاکستان کے علاقے کراچی کی ساحلی پٹی کو بھی کیارنامی سمندری توفہ نے متاثر کرنا شروع کر دیا ہے جہاں مختلف ساحلی علاقوں کے تین سو سے زائد مکانوں میں پانی داخل ہو گیا ہے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے اور ہاکسوے روڈ بھی پانی میں ڈوب گئی ہے ڈی ایچے گالف کلب بھی زیریاب آ گیا ہے اور سمندری توفان کی پیش گوئی کر دی گئی ہے جس کے سبب میئر کراچی نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے ادھر سمندری توفان سے ٹھٹا کے اکاون سے زائد دیہات زیریاب آ گئے ہیں سجاول کے علاقے شاہ بندر اور جاتی کے کئی دیات میں پانی داخل ہو چکا ہے بلوچستان کے علاقے مکران کے مختلف ساحلی آبادیاں بھی زیریاب آ گئی ہیں اور ساحل کے قریب نمک پلانٹس تباہ ہو گئے ہیں میئر کراچی نے کہا ہے کہ سمندری توفان کے پیش نظر شہری سائل پر جانے سے گریز کریں اور پہلے سے موجود شہری فوراں حاکس بے خالی کر دیں جبکہ حکومت کے جانب سے کیٹی بندر فش ہاربر سے ماہی گیروں پر لانچیں سمندر میں لے جانے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اور مارا گوادر پسنی کے ماہی گیروں پر بھی سمندر میں لانچیں لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ماہی گیروں کو 28 سے 30 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے توفان کیار کے پیش نظر ماہی گیر سمندر میں جانے سے گریز کریں نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کے جانب سے تیل کے کاروبار پر پابندی افسوسناک اور قابل مزمت ہے حکومت بلوچستان عوام کے حق کے روزگار کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو گیا ہے اور حالیہ پابندی سے پانچ لاکھ گھرانے برائے راست فاکہ کشی کے شکار ہوئے ہیں سوبائی حکومت عوام کو روزگار نہیں دے سکتا تو یہ حق بھی حکومت کو نہیں کہ وہ عوام کا روزگار پر پابندی لگائے اور بلوچستان میں تیل کے کاروبار پر پابندی فوراں ختم کی جائے اور اس دوران پکڑے جاننے والے تمام تیل گاڑیوں سمیت مالکان کو واپس کیے جائیں استہ محمد میں کیٹل فام تھانہ کے حدود میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے اپنے بھابی کو قتل کر دیا ہے جسے مقامی انتظامیہ نے گرفتار کر لیا ہے دال بندین ڈرڈر لانڈی کے قریب ٹرالر اور ایک ایرانی ساختہ زمباد گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں زمباد گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہلاک اور خاتون سمیت تین بچے زخمی ہو گئے ہیں اور کوائٹہ میں ائرپورٹ روڈ آئی ٹی یونیورسٹی کی قریب تیز رفتاری کی وجہ سے ایک گاڑی الٹ گئی ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے مکران میں آج انجمان تاجران نے حکومت کی طرف سے بیجا ٹیکسز کے خلاف ہرتال کا اعلان کیا ہے دوسری طرف آل پارٹیز گوادر نے جس میں شامل نیشنل پارٹی بی ایم پی جمعیت علماء السلام فی جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی بی ایم پی عوامی بی ایم پی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آج بروز منگل تاجران کے شٹر ڈاؤن ہرتال کی کال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے کراچی کے تاریخی فریر حال میں جاری کراچی بنا لے کے دوران جاری ایک آرٹ کی نمائش کو انتظامیہ کے جانب سے بند کر دیا گیا ہے آرٹسٹ عدیلہ سلمان کی کلنگ فیلڈ آف کراچی کے انوان سے نمائش میں کراچی میں ماورہ عدالت قتل ہوئے افراد کی علامتی قبریں دکھائی گئی ہیں آرٹسٹ عدیلہ سلمان نے بتایا ہے کہ فریر حال میں جاری ان کی آرٹ نمائش کو دن بارہ بجے کے قریب بند کر دیا گیا اور انتظامیہ کے جانب سے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اوپر سے ان پر دباؤ ہے ان کا کہنا تھا کہ اس نمائش میں کوئی ایسی چیز نہیں بتائی یا دکھائی گئی جو پہلے سے ہی زبان زدیام نہ ہو پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ سائیوال کے ملزموں کی بریت کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گواہوں کے بیانات تبدیل کرنے اور ناکس تفتیش پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے حکومت پنجاب کی جانب سے ایڈیشنل پروسیکیوٹر عبدالصمت خان نے اپیل دائر کی ہے بندوبست پاکستان میں سندھ کے شہر سکھر میں حکومت پاکستان کے خلاف آزادی مارچ کے دوسرے مرحلے پر ملتان روانگی سے قبل اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے جبر کی بنیاد پر عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتی تمام سیاسی جماعتیں ملک پر جبر محسوس کر رہی ہیں ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور یہ ملک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور حکمران ملک کی کشتی کو ڈبو رہے ہیں جسے عوام کو بچانا ہے مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ہم ملک میں جمہوریت کو استقام دینا چاہتے ہیں ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں سیاسی جنگ کا تبلے جنگ بچ چکا ہے ہمیں سیاسی جنگ لڑنی ہے عوام اسلام آباد کی طرف لانگ مرچ کریں گے ایوانوں کا سیلاب اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے یہ توفان ایوانوں کے کچرے کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے دائش رہنما ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ شام میں امریکی فورسز کی کاروائی میں البغدادی کے متعدد ساتھی بھی مارے گئے ہیں امریکی صدر نے مشن میں ساتھ دینے پر روز ترکی شام اور عراق کا شکری ادا کیا ہے امریکی صدر نے کہا ہے کہ شامی کردوں کی دی گئی معلومات سے مشن میں مدد ملی ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ خصوصی کاروائی میں امریکی فورسز کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ٹرمپ نے کہا کہ البغدادی نے خودکش جیکٹ سے دھماکے کیا جس میں وہ مارا گیا جبکہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ امریکی سپیشل فورسز نے بغدادی کو ہتیار ڈالنے کو کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا اور خود کو بارودی جیکٹ کے دھماکے سے ہلاک کیا ایسپر نے مزید کہا کہ شمال مشرقی شام سے امریکی انخلات نتیجے میں البغدادی کے قتل میں اجلت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جبکہ فرانسیسی وزیر داخلہ کرسٹوفی کوسٹنر نے شام میں دائش کے خلیفہ ابوبکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد پولیس کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے پولیس کے نام اتوار کو ایک خط میں لکھا ہے کہ اس کے موت کے بعد جہادیوں کے پروپگرنڈے میں شدت آ سکتی ہے اس میں انتقامی حملوں پر زور دیا جا سکتا ہے اس لیے آئندہ دنوں میں آپ کی محکمہ میں عوامی تقریبات کے دوران میں زیادہ چوکس ہونے کی ضرورت ہے جبکہ ایس ڈی ایف کے کمانڈر مظلوم عبدی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ دائش کے سلی پر سیل البغدادی کی موت کا انتقام لینے کی کوشش کریں گے اس لیے کچھ بھی ممکن ہے اور جیلوں پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں خبر رسان ادارے ای ایف پی نے خبر دی ہے کہ شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ایک عالی اہلکار نے نام نظاہر کرنے کی شرط پر دعویٰ کیا ہے کہ نام نحا دہشتگر تنظیم دولت اسلامیہ کے ترجمان ابو حسن المہاجر شمالی شام میں ایس ڈی ایف کے ایک تازہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں اس سے قبل ایس ڈی ایف کے جنرل کمانڈر مظلوم عبدی نے ایک ٹویٹ میں ابو الحسن المہاجر کو ایک تازہ کاروی کے دوران نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے شمالی شام میں جنگ بندی کے باوجود ترک فوج اور کرد جہدکاروں کے درمیان جڑپوں کا اکہ دکہ واقعات کا سلسلہ جاری ہے جہاں ترک فوج نے کردوں کے زیر تسلط علاقوں میں آپریشن کیا ہے جبکہ جواب میں کرد جنگ جون نے ترک فوج پر راکٹ دا گئے ہیں راکٹ حملے میں ایک ترک اہلکار حلاق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے دو اہلکاروں کی حالت نازک ہے عراق میں زیادہ تر صوبوں میں آئد کرفیو پیر کی صبح اٹھا لیا گیا ہے اس سے قبل حکام نے عوامی احتجاجی مظاہروں کے دوران پر تشدد کاروائیوں کے سبب دیوانیاں زیکار اور بسرہ سمیت کئی صوبوں میں کرفیو نافذ کر دیا تھا مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز کے فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں احتجاج کنندگان بھی حلاق ہوئے تھے دوسری طرف عراقہ دار الحکومت بغتاد اور دوسرے شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے رد عمل میں پارلمان کے چار ارکان مستعفی ہو گئے ہیں پارلمان کی رکنیت سے مستعفی ہونے والوں میں دو کمیونسٹ ارکان رائد فہمی اور حیفہ الامین بھی شامل ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ پرامن عوامی تحریکی حمایت میں پارلمان کو خیر آباد کہہ رہے ہیں برطانوی اخبار دی ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ اس کے پاس سفید فاس فورس موجود نہیں یہ اخبار کے مطابق برطانیہ نے ترکی کو سفید فاس فورس پر مشتمل عسکری مسنوعات فروخت کی گئی اور گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اس مسنوعات کی برامدات کے ستر سے زیادہ پرمٹ جاری کیے گئے اخبار نے تصدیق کی ہے کہ برطانیہ نے اب ترکی کو ہتیاروں کی فروخت روک دی ہے بلخصوص وہ ہتیار جو شام میں کردوں کے علاقوں پر حملے کے دوران استعمال کیے گئے فرانسیسی بندرگاہ سے آٹھ افغانی تارکی نے وطن ایک ٹرک سے برامد کیے گئے ہیں فرانسیسی حکام کے مطابق ان افغانیوں کو فرانس کے کیلس بندرگاہ کے راستے لندن سمگل کیا جانا تھا مگر لندن میں انتالیس تارکی نے وطن کی ہلاکت کے باعث سخت چیکنگ پر چار بچوں سمیت آٹھ افغانیوں کو برامد کر کے انہیں فوری طور پر اسپتال بجوا دیا گیا ہے جاپان میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دیا ہے جس کے نتیجے میں دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد جاپان کے مختلف حصوں میں ساڑھے چار ہزار سے زائد مکانات میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے جبکہ ٹرین سرویس بھی متاثر ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتیوں اپنا خیال رکھیں